بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس کلاس میں ہم نے لیوٹ کو ڈیزائن کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم جیوزر کو ریجسٹر کریں گے اور اس کے لئے لیگن کو بنائیں گے سو چلیں اس کا رول لیتے ہیں پھر امپلیمیٹر امپلیمیٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں سو فرسٹ ہم اس ریجسٹریشن پیچ کو بنائیں گے جس میں ہمارے پاس ایک ویزر یہاں پر ریجسٹر ہوگا یہ ایڈمن کے لئے ہے یہاں سے ایڈمن сделать کرے کسٹومر کو کریئٹ کرتے ہیں آپریٹر کو کریئٹ کرتے ہیں سب ایڈمن کو کریئٹ کرتے ہیں کاؤنٹون کو کریئٹ کرتے ہیں یا من اجر کو کریئٹ کرتے ہیں یہ یوزر ٹائپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی اور بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے ایڈ ویڈیوز کے لئے ہم نے ویوز بنائی ہے نقس کے لئے باader اس کا نام ہوگا لائسٹم ہوگا یہاں پر یوزر نیم ہوگا یہاں سے مل فیمیل ہے یا ادھرے جو بھی ہیں یہاں پر سلیٹ کرے گا یہاں سے کنٹیک نمبر وہ سلیٹ کر سکتے ہیں ایمیل ایڈرس پاس سوارڈ آگی اگر وہ یہاں سے ایمیل ایڈرس جائے اگر آل لیڈی ریجسٹرڈ ہے چلی میں یہاں پر آپ کو ڈیمو دیتا ہوں تو یہاں سے آل لیڈی اس کو شو کرے گا کہ that's email is registered دیکھیں یہاں پر ایمیل آل لیڈی اگزیسٹ اگر میں اس میں تھوڑا چینجز کرلوں تو یہ ختم ہو جائے گا اگر موبائل نمبر یہاں پر غلط انٹر ہو گیا تو یہاں پر یہ ہمیں بتائے گیا only numbers result means اس میں already hi ہوئے پھر میں یہاں سے اس کو 5 کرتا ہوں تو یہ نمبر already registered ہے اب اس میں میں 9 کر دیتا ہوں تو اب یہ نمبر registered نہیں ہے پھر اس کا ایمیل نمبر اور اس کا یوزر نیم جو ہے یہ یونیک ہوگا پھر میں یہاں سے الیاس انٹر کر دیتا ہوں تیرے یہ یوزر نیم already exist ہے اگر میں یہاں سے اس کے ساتھ 9 کر دوں تو یہ database میں registered نہیں ہے اس لئے اب یہ accepted ہے تو یہ فارم فیل کرے گا یہاں سے پھر password چلے میں یہاں سے password 12345 کرتا ہوں اور نیچے جو ہے 1234 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیجئے confirm password not match جو یہاں پر نیچے ہم نے password دیا again یہاں پر انٹریک کر دیا for confirmation وہ اس کے ساتھ match نہیں ہو رہا ہے چلے کر میں یہاں سے 12345 کر دوں تو یہ match ہو جا تو یہ ویلیڈیشن بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے step by step کچھ ویلیڈیشن ہم front end پر کریں گے اور کچھ ویلیڈیشن ہم جو ہمارے لئے security purpose وہ ہم model پر کریں گے by using the attributes بچہ تو ایک page ہم یہ بنائیں گے پھر اس کے بعد جب ہم یہاں پر ہم resist sign up کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک page open ہو جائے گا جتنی user یہاں پر ہم نے registered کیے اس کا یہاں پر ایک form یہ implement کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ تو already ہم نے registration complete کیا اب next جو ہے اس ویڈیو میں ہم جو implement کریں گے وہ login ہے ہمارے پاس تو login کی ویلیڈیشن توڑا لیتے ہیں اگر یہاں سے بھی آپ جائے یہاں سے بھی آپ جائے یہاں سے لیس میں بھی تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے store کا جو home page ہے یہاں سے جائے تو خیر home page تو یہ نہیں ہے چلی میں یہاں پر home اور اس کے بعد index ابھی تک اس کو ہم نے design نہیں کیا جو اس کا home index ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی design ہو جائے گا تو اگر میں یہاں سے جاؤں چلیے وہ loading ہو رہا ہے اب یہ load ہو جائے گا index اب یہ index home page ہمارے پاس load ہو گیا اس میں بس یہ text یہاں پر پڑا ہویا اس میں products اور وہ سیت چیزیں ہوں گے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ coming ready میں design کریں گے اب ہم جاتے user login کے site پر تو یہاں پر آپ کے ایک آئیک انشو ہوتا ہے user کا اس میں میں click کر دیتا ہوں پہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک login ہمارے سامنے show ہو گیا اب یہاں ہم اس کو login کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں 12345 اور اس کو login کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر پہلے اس نے مجھے show کر دیا کہ آپ نے جو username password ڈالا اس کو خیر ہم اس میں نہیں کریں گے کیونکہ جب username اور password یہاں پر انٹر کریں گے تو یہ اس کو show نہیں کریں گے جو error message آئے گا وہ show کرے گا اچھا نسٹ نہیں ہاں پر ہم کریں گے sign up تو sign up یہاں سے بھی کسٹمر کر سکتا ہے وہ جو پہلے registration تھا وہ admin کے لئے ہیں اگر admin چاہے تو کس type of user وہ اپنے لئے add کر سکتے چاہے customer ہو operator جو بھی ہو لیکن یہاں پر جو register ہوگا وہ only customer ہوگا یہاں سے اس فارم کو fail کرے گا اور جو validation ہمارے پاس ادھر ہے وہ یہاں پر بھی ہوگا ٹھیک ہے نہیں یہ دیکھیں یہاں سے contact number یہ تو یہ already exist ہے اگر یہاں سے میں enter کروں تو یہ بھی already check ہوگا database ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر میں یہ پاسوارٹ غلط ڈال دوں تو یہ گیا مجھے یہ not مجھے تو یہ جو validation ہے اور جو designing ہے اس کی implementation اور designing اس ویڈیو میں ہم from start to end کریں گے تو اگر اب تک آپ لوگوں نے code to deal یا soft چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو currently subscribe to the channel and also click on the bell button bell بل بٹن کی طرح آپ کو update ویڈیو اس پہ آپ کو جو ہے part 14 user register and login کا post میں لے گا اس search code ویڈیو soft and google and then go to the code ویڈیو soft and then on right side go to the project menu and select the e-commerce website then you will get this post inside and this e-commerce website post list okay اب اس post میں ہمارے پاس کیا ہے اب اس میں ہم registration and login کو کریں جو demo ہم نے لیا اس میں ہمارے پاس یہاں پر material ملیں گے script سوائے رہے related to eject use and user user mv code model ہم بنائیں for model view next ہمارے پاس اس controller ہوگا اس controller کا name user user registration user list ہوگا user login partial user login یہ سب چیزیں یہاں پر one by one implemented ہے اور JSON کا کچھ یہاں پر جو validation ہمیں لگائے ہیں کہ check the contact number check the username and so on اور user list کا code یہاں پر next ہمارے پاس is registered اور یہاں پر last میں پر partial user partial code login partial اور نیچھے ہمارے پاس user registration partial اور اس کے بعد آپ کو code ملے گا اس user icon کا جو side پر show ہوتے ہیں یہاں code ہے اور نیچھے یہاں پر ہمارے پاس user registration ہے login code show below یہ وہ code ہے جو side menu میں show ہوتا ہے جب icon پر ہم click کرتے user کو تو یہاں پر menu ہمارے سامنے یہاں پر show ہو جاتے تو یہ اس بلوگ میں one by one ہر چیز complete ہے اب میں اس کو implement کرنے جا رہا ہوں کچھ code یہاں کریں گے کچھ 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 implement کریں گے کچھ لئے start کرتے first ہم کیا کرتے open your project and then go to here this model اور یہاں right click کرتے اور model کو create کرتے so right click and add the model user mv user mv and no add اب اس user mv میں جو code add کرنے وہ alid یہاں پر پڑھا ہو ہے جس کو یہاں سے copy کرتا ہوں کیونکہ یہ video کافی بڑھا ہے تو اس لئے کیونکہ اس میں user registration بھی ہے اور login بھی ہے میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پر پسٹ کرتا سوری کرتے آگر یہاں پر remote اس کی بھی name space یہاں پر add کرتے آگر آگر نکس ہمارے پاس یہاں پر آگر 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 نیچے ہم نے اس میں ایک نئی چیز اٹ کی ہے جو یہاں پر list ہیں اب یہ list ہمارے پاس کے در ہوگا یہ جب drop down list ہوتے تو وہاں بھر ہوتے ہیں جن ڈر list ہوئی ایک ہم نے previous ویڈیو میں view back کے through کیا تا view back dot customer ID and so on اب اس کو ہم نے ایک list کے through کیا مطلب ایک اور approach کو ہم نے use کیا کہ یہاں پر اس کو ہم constructor میں create کر دیں اور وہاں پر view bag میں ہم create نہیں کر دیں means یہاں سے موڈل کے object کے ساتھ automatically یہاں پر list بھی configure ہو جائے گا تو ہم اس کو pass کریں گے تو ہم کیسے pass کریں گے یہ بھی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے باقی اس موڈل ہیں جیسے ہم نے previous یہاں پر model view بنائے اس میں ہمارے پاس یہ ویڈیو لیڈیشن ہے اب اس میں نکس ہم نے کی remotely is already registered یہ چیزیں ہم نے اس میں extra کی ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پر access نہیں ہوگا مطلب user registration کے وہاں پر اس کو بتائے کہ user already registered ہے یہ ہے اس کے لئے ہم سکرم بھی use کرنے جوا سکرم تو ہمیں ملیں گے یہاں سے اس بلاغ میں یہاں پر سکرم پار 14 material اس کو ہمیں download کرنے سو now click here and download these materials because this is libraries اور یہ ہمیں اس کی ضرورت پڑھے گی کچھ لئے یہاں پر کلک کیجئے اور ان libraries کو download کچھ لائبری is یہاں پر اب یہاں پر download ہونے جا رہے جس یہ download ہو جائیں گے پھر اس کے آواز جو ہے اب یہ download ہو چکا ہے اب یہ جہاں پر پڑھا ہوا یہ folder اب اسے میں جا رہا ہوں اور اس folder کو یہاں سے copy کر داؤ اوکے سو آئیم going to file explorer and now then i'm going to download folder یہ ہوگی ہمارے پاس download folder اب اس میں ہمارے پاس یہ پڑھا ہو ہے اس کو میں ctrl x کر کے اس کو copy کرتا ہوں اور کام پر دوں جہا پر میرے پاس یہ project پڑھا ہو ہے اس project میں آتا اس کی materion میں میں اس کو پیسٹ کر دیتا یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا جبنی materion میں نے بلاغ میں upload کی ہے ہر ویڈیو کی materion میں یہاں پر پیسٹ کر دوں لے کر آتا اور اس folder میں رکھتا ہوں ایسے آپ کو کرنا کیونکہ اس materion ہمیں بار بار یوز کر نی سو رائیٹ کرتے اس کو اور یہاں سے اس کو ایکسٹ کر دی آئند پھر ان سکرپٹ کو ہمیں کوپی کر نی اس کو کوپی کر نے ہمیں اور جا کے اس project میں ہمیں اس کو پیسٹ کرنے کدھر پیسٹ کرنے سکرپٹ میں ہمیں پیسٹ کرنے کیونکہ میں آپ یہ نہیں بتاتا ہوں جیسے اور ویڈیوز آپ دیکھتے یوٹیوب پہ اس کا جو قیری لیبری ڈنگلوڈ کرنے اس پہ جانے اس لنک پہ جانے اس پہ جانے ویڈیو کو ڈسکرپشن چیک کریں نہیں ویڈیو ڈسکرپشن آپ صرف پوسٹ لنک کے لئے چیک کریں باقی آپ کو ہر چیز پوسٹ پہ ہی ملے گا کیونکہ ایسے بہت سے ورژن یں جیو کریں کہ جواب یہاں پر یوز کریں گے لیکن وہ کام نہیں کریں گا اگر یہاں پر یہ میرے پاس کام کرتے اس لئے میں اس سکرپ بنا دیا تو ایسے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے بھی آپ development کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ جیسے میرے ساتھ کام کرتے آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ step by step کام کرے گا اچھا یہ ہو یا اب اس کو امس دونوں فائل میں کیا ڈیفرنس ہے اگر جیس دونوں ایک اس میں من لکھا ہو ہے اور ایک میں نہیں ہے چلی میں دونوں کو اپن کر کے اپن کو ڈیفرنس بہت پتہ چلی جائے اب دیکھیں اس میں سپیسز نہیں ہے بس ایک فائل ایک لائن چلا گیا اور اس میں کیا ہیں اور اس میں سپیسز نہیں باقی فائل ہیں یہ دیکھیں اس کا سائز 30 ہے یہ دونوں فائل کو چکر 48 ہے اس کا سائز یہ کون سائز اچھا یہ من اس میں سپیسز نہیں ہے 23 کے وی اور جس میں سپیسز ہیں وہ 48 کے وی جس در لیٹل ڈیفرنس اور کچھ نہیں ہم ہمیشہ جو یوز کریں گے وہ ہمارا من ہوگا من ہوگا ٹھیک اس کا مطلب کیا من تو چلے میں ہم ہمیشہ یہ یوز کریں گے کیونکہ فائل لوڈ ہو جائے تو جن بھی سے لوڈ ہو جائے یہ نہیں مطلب ٹائم لگے گا ویسے ہم تو یہاں پر ہم نے کافی فائل یوز کی اگر ایسے ہم کے بیز میں اختیاط نہیں کریں گے تو پہلے یہ فائل ڈاؤن لوڈ کرے گا بروزر میں تاکہ وہ وہ پر اپلائی ہو جائے تو ٹائم لگے گا تو اس لئے ہم واقعی جی قیری من ڈاؤن آرڈی ایڈ ہو آئے اس کے بعد ہم اس کو ایٹ کر دیں اور پھر نیچے اس فائل کو ایٹ کر دیں یہاں پر میں نے دونوں فائل کو یہاں پر لے کر من اور دونوں جو بھی آپ کو یوز کرنے دونوں کام کریں گے لیکن جب ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس کے میں اس نیچے کر دیتا ہوں اور اس کو ترتیب میں رکھتے ہیں ہم نے سیٹ کر دیا اب اگر میں اس کو یوز نہ کروں نہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس آلیڈی jquery کا ورجن ہے تو چلی میں اس کو کمنٹ کرتا ہوں اگر کام نہیں کر دیں پھر جو کورڈ میں نے فیلٹر ریشن کیلئے یوز کی ہے تو پھر اس کو uncomment کریں گے دیکھ گیا اب یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے script وغیرہ اچھا اب نیکس میں یہاں ہمارے کنٹرولر کو create کرنے ہمیں اس کنٹرولر فولڈر میں ہمیں کنٹرولر کو create کرنے اور اس کنٹرولر کا نام ہوگا user تو چلی یہاں سے اس کو create کرتے کنٹرولر اور یہاں سے کلک کرتے اس پہ اور یہاں پہ user کنٹرولر ہو جائے اب اس user کنٹرولر میں ہم user registration اور user login کو create کریں گے implement کریں گے اور inside اس user کنٹرولر کی folder inside view اس میں views partial views related to user اور action views اس کو create کریں گا تو یہ ہمارے پاس create ہو گیا اب دوبارہ اس بلوگ میں جائیے اس کو close کیجئے اور یہاں پر نیچے اس کو scroll کریں تو یہاں پر آپ کنٹرولر کا code مل جائے گا پورا code user releases بھی validations بھی سب کچھ ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں one by one اس کو discuss کرتے ہیں جیسے یہاں پر object create کی ہے for the db context class ویسے اب نیچ میں یہاں پر user list جو already میرے پاس user registered ہے اس کی code میں نے یہاں پر copy کی جیسے ہم previous videos میں list create کر دیتے ویسے میں نے یہاں پر user mb create کر دی اور اس میں یہاں پر اور پھر یہاں پر add کر دی ویو کو اور اس کا ہوگا ہمارے پاس name user list جو users ہمارے پاس suggested وہ اس کے لئے میں اس یہاں پر empty لے لیتا کیونکہ already block پر view کا code وہ میں وہ 서 copy کرتا ہوں میں نیچھے یہاں پر آتا ہوں اور views میں ہمارا سناؤ یہاں پر اسے paste کر دی اب یہ دیکھیں یہاں پر سو کر تم اب دیکھیں وہ طریقے وہ چیز ہم نے یہاں پر use کیا ٹھیک ہے وہ چیز سب کچھ ہم نے وی سے یہ تی ہیٹ بنائے ہم نے یہ دیکھ لیکن اس کا جو ہے پس توڑا جو پر پر اپرٹیز زیادہ ہو چکے وہ ہی چیز ہم نے یہاں پر یوز کیا اور کچھ نہیں دیکھ یہ کیا اس کو save کرتے اور close کرتے تو یہ ہمارا ہو گیا user list اب next میں آ دیں جو چیز میں نیا کروں گا بس وہ ہم discuss کریں کیونکہ یہ project بہت بڑھا ہے تو جو چیزیں میں پریویس سٹوڈیو میں نے سکھ ہے بس اس کو تھوڑا ویو کریں گے بس اس کو یاد دلائیں گے کہ یہ ہم نے کیا اور اس کو use کیا باقی جو سیکھنا ہے تو باقی پریویس سٹوڈیو میں وہ ڈیٹیل مل جائے گی اگر ہم نے list کیس سٹوڈیو میں وہ مل جائیں گے اب جلدی ہم نیکس user کو register کرنا سو نیکس ہمارے پاس ہے user registration اب ہم اس میں نیکس یہ ہمارے لئے نیو ٹاپک ہے کہ ایک ویب سائیڈ میں ہم کیس سے user کو register کرتے ہم سپیشل ہی کاغرس میں تو ہم بتے get get method ہمیں بنانا ہے اور ایک poster لیکن یہ user registration ہم بنا رہے ہیں currently جو میں اب یہاں سے code کھا ہوگا یہ admin کے چک ہے کہ غلط تو نہیں ہے گر غلط ہے تو یہاں سے بھی message پاس ہو جائے ہے contact numbers incorrect لیکن خیر اس validation کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اختیاط کے لئے یہ ضرور ہے ویسے بھی یہ چک نہیں ہوتا ہے لیکن just for اختیاط کے لئے میں نے اس کو use کی ہے اگر اس نے zero return کر دی اور یہ zero سے greater نہیں ہے تو it means contact number ہمارے پاس غلط ہے اور اگر یہاں پر model state غلط ہو گیا means data غلط آ رہے یہاں سے message ہو گیا fill all fields properly okay i'm going to save اب ہی ہمارے پاس complete ہو گیا اب ہم registered کی طرف جاتے registered کی جو code ہے وہ already ہم نے یہاں پر کیا ہے اس کو copy کرتے view کا scroll کریں یہ دیکھیں registered view code اب میں اس کو copy کرتا ہوں اس کو وہاں پر discuss کرتے اب اس میں توڑا change ہے وہ اب ہم discuss کریں گے code زیادہ ہے لیکن وہی سیم طریقہ ہے جس طرح ہم city کو add کر رہے تھے کھنٹری کو ایڈ کر رہے ہے ویوز وہی code ہے بس code توڑا زیادہ ہے field توڑا سا زیادہ ہے اور اس میں جو ہم view back through ہم list کو pass کر رہے تھے draw down کی وہ ہم نے یہ class میں اس کو ہم retrieve کی ہے وہ list ہم نے بنائے سیمپل جیز ہم سی شرپ میں list بناتے ویسے اور ہم اس کو call کیسے کریں گے تو چلے وہ یہاں پر discuss کرتے اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھئے وہی سیم طریقہ ہے یہاں پر سیمپل یہاں پر لکھ ہوا ہے کہ یہ ہم ہے جو کلک کرے گا اس پر ڈائریکل وہ ہوم پر چلا جائے گا باقی یہاں سے create account ہے so that's for the admin کہ وہ user کو register کرے باقی register ہے user جب کلک کرے گا تو ڈائریکل لی جائے گا post method پہ ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس وی validation summary ہے اگر fill properly نہیں ہوا تو یہاں پر وہ message ہو گا validation summary for that اب next ہمارے پاس user type id ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو بتائے کہ یہاں پر ایک لسٹ یہاں پر create نہیں کریں یہ دیکھیں یہاں پر اور اس میں selected کون user type ہوگا یہاں پر ہوگا zero ہے یا اس سے greater دیکھیں یہاں پر بس اتنا ہی change ہے اس میں باقی وہی اس کے بعد selected level ہے اور یہ چیز ہے تو آپ دیکھ سکتے بس میں اتنا ہی difference ہے اور کچھ نہیں وہی view back code ہے جو ہم نے previous ویڈیوز میں کی ہے بس اس کو یہاں پر کی ہے لیکن اس کے لئے ہم نے طریقہ چینج کی ہے یہاں پر کنسٹکٹر میں نظر آتے ہم list بنائی اور اس میں data رکھا اور list ہم نے نیچے as a property یہاں create simply تو ایسے code کر دیں لیکن اگر میں یہ directly کرتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتا تو ہمیشہ جب client ویس coding آپ کروں گے فیلڈ میں تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ طریقہ کافی مفید اور کافی زبردست ہوگا کیونکہ اس میں extra code نہیں ہوتا اس میں optimization ہوتا باقی وی جو یہاں پر code ہے یہ دیکھیں validation summary باقی label یہاں پر first name اور editor simply یہاں validation summary کیونکہ اس کی validation ہم نے وہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر required mark blaster اس کا name اس کا type سب کچھ ہم نے یہاں پر sit کی تو one by one یہ symbol سادھا تیکس ہے اور کچھ نہیں یہاں پر باقی gender کیا بھی آپ دیکھ لیں gender میں بھی ہم نے وہی طریقے سے یہاں پر اس کو sit کے ہوئے list ہم نے create کیا ہے سچ لئے آپ scroll کرتے اس کو اور باقی code جو وہاں لیڈی بلوگ پر available ہے وہاں سے آپ اس کو لے سکتے باقی اگر کنفرم پاسورڈ ٹھیک ہے اب کنفرم پاسورڈ یہاں پر سوال پیدا ہوتے کہ کنفرم پاسورڈ اور چکنگ وغیرہ کیسا ہوتے اب یہ دیکھیں اس contact number already registered is email already registered is already user registered یہ چیز ہیں اب یہ کیسے ہواں پر apply ہوتے چلے پہلے اس کو sit کرتے اور اس code کو سمجھتے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس میں ہم اس کو کرتے سیڈنگ کرتے ویلیڈیشن یہ دیکھیں یہ contact number ہے یہ email ہے اور یہ user ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے اور اس کو copy کرتے ٹھیک ہے یہ سے so is already user registered copy is email already registered اس کو copy کرے اور is contact number already registered اس کو بھی copy کریں now i'm going to copy and then go to the project اور یہاں user controller میں آکھے اس کو میں یہاں پر یہ دیکھیں simbol ہم نے یہاں پر user کو add کی اور پھر list پر list کو ہم نے open کی ہے دیکھیں تو simbol آپ کو بس کرنے اب نیچ یہاں پر enter کر دیتا اور اس کو add کر دیتا اچھا اب اس code میں ہمارے پاس کیا ہے is already used registered JSON result ہم نے لیا JSON جو newtasoft JSON library سے آتا ہمارے پاس یہاں پر میں اگر open کر تو آپ کو یہاں پر میں چلئے پھر زیادہ ہو جائے گا اس کو ہم بعد میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کرنے گے اب یہ ویڈیو کافی بڑھا آئے تو اب کیا یہاں پر post method ہم نے بنائے کہ database میں جائے گا پھر کیا کریں یہاں پر is already registered ہم username pass لیکن username ہم نے یا آپ پر کیوں لکھائے ایسے capital اور جائے سب چیزیں will know ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے یہ اگر status ہم نے create کیا status میں کیا ہوتا ہے اگر status true ہو گیا تو یہ ہمارے پاس available for use کرنے کے لئے means اب اس کو ہم use کر سکتے اپنے database میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر jubilidation ہے وہ اگر false ہو گیا تو its means ہم کہ یہ abuse نہیں کر سکتے منظر jubilidation یہاں پر false ہے تو property میں value correct نہیں ہے اگر jubilidation true ہے تو مطلب یہ value ہے property میں یہ use ہو سکتے یہ database میں post ہو سکتے تو وہ concept ہم نے یہاں نئے لیا یہ json میں اس کو return کرے گا یہ true and false اور یہ username ہمیں same رکھنا ہے یہاں پر تاکہ اس کا value اٹھائے ٹھیک ہے same username ہمیں رکھنا ہے جیسے یہاں پر ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو same رکھنا ہے پھر database میں اس کو check کرنے اس کے لئے query کیوں ہوتا ہے کہ database میں جا کے username کو check کرے اگر username ملا تو اس کو select کرے صرف username کو تو اگر user یہاں پر not نہ لیں تو it means کہ already database میں ہے اس کو false کرے یہ آپ database میں save نہیں کر سکتے اگر یہ نہیں ہے database میں تو اس کو available for use کریں ایسے email بھی ہے سیکھ لیں تاکہ ہم یہ سیکھ لیں کہ how to develop the client project یہ میں surety کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ youtube بے ایسا کوئی project آپ کو نہیں ملے جو client based coding ہو اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایسا project ملے جو client based اس میں client coding کیسے ہوتے companies کیسے client کے لئے code کرتے اس میں وہ چیز سیکھ گئے ٹھیک جو code آپ کے ساتھ final ہوتے اس کو ایسے collapse کرنا ہے ٹھیک ہے اب چلتا ہوں یہاں پر user mv پہ یہاں پر اس کو discuss کرتے remote یہاں یہ method ہوتے چلے میں یہاں کام ہٹھاتا ہوں یہاں ہمارے پاس کیا ہوگئے یہاں پہ دیکھیں دوسرے ہمارے پاس controller ہے next ہمارے پاس یہ controller ہے user اور اس کے آواز دیکھیا ہے post یا get یہاں پر ہم نے post مارک کیا تھا تو اس لئے ہم نے method بھی post بنائے لیا اور json result لے لیا json ہمارے پاس lightweight data ہے کہ وہ وہ enter کرے اور dark database میں چکھو کہ اس کو result آئے so that's why ہم نے json use کی json ہمارے پاس light weight data ہے ٹھیک ہے وہ data کا weight خم کرتے فضول چیزیں اس سے نکال لیتا ہے اس لئے json use کی بعد json json کو newton soft json library اس کو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ زیادہ ہی discuss کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پھر جو ہے detail کے ساتھ discuss کر لیں گے سو یہ post ہو گیا اب یہ اگر true ہو گیا مطلب یہ false ہو گیا مطلب اس کے use نہیں کر سکتے یہ پر آئے گا user name already exists اگر database میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر remote ٹھیک ہے ایسے remote ہم نے سب جگہوں پر use کی اب password confirm password اس کے لئے simple یہ data notation compare ہے compare میں اس field کو اس کے ساتھ compare کریں اور already password ہمارے پاس ہے تو یہ property ہمیں یہاں پر دینا ہے اس کے ساتھ value لئے ہمیں compare کر اگر یہ compare نہیں ہوا تو compare password not match دیکھ گیا اب next ہمیں email بھی ہے وہی طریقہ ہے same to same user controller action ہے http method کم نے پوسٹ کیا message already is اچھا اب next یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر آپ کو نظر ہوگا regular expression ہمارے پاس یہ contact number کا ہے یہ complex ہے لیکن میں توڑا آپ کے سامنے اس کو discuss کرتا ہوں اب یہ جو first ins ہمارے پاس آئیں گے وہ zero بھی آ سکتے one بھی آ سکتے four تک آ سکتے ٹھیک ہے جیسے zero 3014 یا zero جو بھی ہے لیکن first ins جو ہمارے پاس آئے آ سکتے one سے three تک آ سکتے one سے four تک آ سکتے اگر ڈاٹ آ گیا دیکھیں one to four آ سکتے مطلب اتنے ان سے آ سکتے ایک سے چار تک ان سے آ سکتے ایک سے چار تک ان سے ایک سے تین تک ان سے یہاں پر ایک سے نو تک ان سے چلیں میں آپ کو توڑا اس کے دیش یا ڈاٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک سے تین تک ان سے آتا ہے جیسے میں اپنا سپورٹ ٹیم کا نمبر آپ کو بتات ہم 0 3 4 0 3 4 1 2 3 مطلب 3 تک یہاں پر ایڈ ہو سکتے ون سے لے کر 3 تک یہ کونٹ کرتے پھر اس کے بعد ڈیش آئے گا یا ڈاٹ آئے گا پھر اس کے بعد یہاں پر چار ان سے آئیں گے ٹھیک ہے جیسے 3076 ٹھیک یہاں پر آسکتے پھر اس کے بعد ڈیش یا ڈاٹ آئے گا یہ فارمیٹ ہے ٹھیک اور یہاں پر فائنل ان سے ہمارے پاس چھار یہاں پر ہم نے ڈیزائن کی اس کے لئے باقی فار ریگول رسپیشن ہاو ٹو ڈیزائن اس کے لئے گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ویڈیو بھی اس پہ اوپر آئے گا کہ ہاو ٹو کریئیٹ ریگول 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 ایمیل اور فار سو اون مینز ہاو ٹو کریئیٹ دا کسٹم ریگول رسپیشن تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو جس پہ بہت جلی آ جائے گا اب چلتے ہم یہاں پر اس میں کوئی ویلیو اس نے نئی انٹر کیا یوزر یہاں پر انٹر دا کانٹیک نمبر یہ تو اس لئے کہ اگر اس نے رانگ فارمیٹ دے دیا تو یہاں پر اس کو فارمیٹ بھی بتائے گا اور یہاں پر لے only numbers allowed numbers load یہاں پر اٹھیک ہے numbers load with standard چلو بس number load باقی آپ جیسے میسیج اچھا لگیا ہو آپ یہاں پر write کر دیں اب نیچے یہاں پر اس کانٹیک number already registered that's it اور انہی جیسے باقی same to same code ہے اس کو ڈسکس کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسے gender ڈی status ڈ and so on چلے اب میں اس کو close کرتا ہوں کیونکہ باقی اس کے discussion کے لئے اس میں اور کچھ نہیں ہے اچھا اب یہاں آراد ہوگیا اس کو میں save کرتا ہوں ٹھیک اور registered کو میں نے یہاں پر save کر دیا اب next ہمارے پاس آتا ہے یہ ہمارے پاس c session complete ہوگیا تو چلے میں ایک user نہیں پہلے ہم code کو finish کرتے پھر ایک ساتھ جو demo لے لیں گے کہ how to admin registered the user اور اس list اب ہم منیجر رسول کوئی وی وہ login ہوگا اس سے تو login اور اب site پہ user registered ہوگا وہ implement کرتے یہ ہمارے پاس یہاں پر یہاں تک finish ہوگیا تو چلے block کی طرف اب نیچے ہمیں سب code کو چھوڑ دیں پہلے وہاں پر جو اوپر جو user icon آئے گا اور پھر block کے end میں ہمیں کیا کرنے اس کو توڑا scroll کریں اوپر اچھا اب اس سے اوپر یہ code ہمیں اٹھا ہے یہ code کس چیز کے لئے یہ وہاں پر side میں icon show کرے user کا اس پہ جب ہم click کریں تو side menu open کرے گا تو یہ code آپ کپی کر لے اور اس کو کہاں پر ہمیں paste کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا لاؤ تو یہاں پر آئیے اب layout میں آپ کو جانا ہے اور یہاں بر دیکھئے آپ کے ساتھ یہاں پر menu ہے چھلی میں یہاں menu دیکھئے Home menu sitting and sound ٹھیک ہے اب دیکھئے اس account ٹھیک ہے اب ایسا کر داؤ میں کہ اس کو یہاں پر collapse کرتے ہم ہمیشہ code کو ایسا رکھ رکھ ہے کو الگ الگ لگ ہے ٹھیک ہے جیسا یہ header ہے وہ اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد جو logo ہے ہمارا جو aliasoft کا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹھیک ہے اب چلے میں اس کو دوبارہ collapse کرتا ہوں اب اس کے نیچے ہم اس code کو paste کر لیں یہاں پر ٹھیک ہے چلے میں اس code کو paste کرتا ہوں یہ میں نے یہاں پر add کر لی اب میں اس کو run کر دیتا ہوں تاکہ میں دیکھ لو ہمارے پاس یہ ہوں آئیکن یہاں پر add ہو آئے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے یہاں پر add کر لی اب چلے یہاں پر save کر اس run کر تاکہ اس کو ایک ساتھ ساتھ جو اس کی designing ہم دیکھ لیں تاکہ پھر confusion نہ ہو کہ یہ کس چیز کے لیے تھا یہ جو اس کے بعد آپ نے copy کر لی تو اچھلے پہلے run کرتے اور step by step کو finalize کر دیں ہمارے ساتھ ایک آئیکن شوٹ ہے اور جب میں اس پر موس آور کر تا ہم تو یہ ہمیں account show کر دیں سو یہ اس code میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم نے یہ پر ایک header sider sidebar for flex line item sander green item اس کو ہم نے اس کے لئے use کی ہے جب پہ ہم click کریں گے تو یہ side menu کو open کرے گا اور باقی یہ ایک event ہے جس کلک کریں گے ہمارے لئے account کو open کرے گا اور یہ class ہم نے اس پہ apply کی ہے کہ position relative کرے گا ml 25 ml large screen 15 rake and jes pop up button so to اب یہ account کو target کرے گا ٹھیک ہے تو اس code کو paste کریں گے اس کو collapse کریں یہ ہمارے پاس already created ہو گیا اب اس میں اگر click کرتا ہوں تو یہ کچھ نہیں کر دیں جب اس میں click کروں گا تو یہ آب open کرے گا تو چلی یہ دیکھیں یہ بھر ٹھیک اب میں next نہیں اسے add the user resistant login code ٹھیک ہے اسے ہمیں copy کریں so no copy اب یہ code j is for the design to the slide from the right side so اب اسے ہمیں کہاں پر paste کرنے اسے ہمیں main content کے نیچے add کرنے پکاس یہاں پر جتنی ہمارے pop-up windows ہوں گے جتنی بھی ہوں گے وہ ہم یہاں پر add کریں inside in this یہاں پر جتنا بھی ہمارے pop-up windows ہوں گے وہ یہاں پر add کریں جب اس میں کوٹ جو وہ discuss کر دیں کہ اس میں یہ کوٹ کس چیز کے لئے ہے وہ کوٹ کس چیز کے لئے دیکھئے ون بائی ون بائی اسے دوبارہ open کریں اور یہاں پر add کرتے یہ بھی collapse کریں اب یہ sign up کھائیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس sign up کا code ہے یہ ہم نے partial view بنائی ہے اس کو create کرتے یہ sign up کا code ہے اس یہ پر ہم نے partial view کو get کریں اور یہ پر بھی تو ایک sign in کا my account کا code ہے جہاں پر ہم sign in کریں گے یہ پر sign in پیٹ شو ہوگا اور یہ جہاں پر یہ ہمارے پاپ position related ہے یہ جب اس close پر ہم click کریں گے تو یہ کیا کرے گا یہ اس page کو دوبارہ reactivate کرے گا تاکہ اس پر ہم دوبارہ click کر سکے جو پیج ہمارے پاس یہاں پر open ہوئے ہے جیسے یہ open ہو جائے گا جیسے یہ open ہوگا enable کرے گا تو چلے اس کو save کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ partial view بھی create کرتے ہیں تو چلے اس partial view کو ہم یہاں پر create کرتے ہیں stop the application and now here login partial view is login mv چلے خیر پہلے اس کو ہم یہاں سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم یہاں سے ختم یہ پھر آپ کو مسئلے دیں گیا اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہاں سے کیونکہ login mv کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ code ہمارے پاس یہاں پر final ہو گیا اب اس کو collapse کر دیں اس میں انشاءاللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ جتنی بھی windows ہمارے pop up ہونے کے لئے ہوگا وہ سب windows ہم یہاں پر add کریں گے یہ بھی یہ ہوگیا یہ code بھی آپ کو ایسی کو collapse رکھنا ہے یہ نہیں ہے بس اوپن لیا آپ رکھ دیں ٹھیک اوکی اب یہ header ہمارے پاس ہو گیا اب اس header میں باقی چیزیں ہم add کریں جس جگہ پر ہم آئیکن add کرنا ہے پہلے ہم add کریں گے اس کو میں save کرتا ہوں بلوگ میں کیا کر رہے ہیں partial view کو دو partial view ہم نے بنائے ایک for registration جو side menu میں show ہو جائے اور ایک for the login اس کو یہاں پر add کرتے ہوں یہاں پر scroll کرتے اس کو یہاں دیکھ سکتے کہ یہ ہمارے پاس user registration partially ہے تو چلی اس کی نام میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور user partial view یہاں پر add کرتا ہوں اب user partial ہمارے پاس user میں ہوگا ٹھیک ہے so add کرتا ہوں اس کو اور یہاں پر view پہ آتا ہوں اور mbc5 add اور اس کے بعد یہاں پر یہ اس کا نام ہے اور پر پر create کرتا ہوں باقی code ہمارے پاس جی میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہ code اس میں paste کرتا ہوں اب code میں ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں وہ registration code ہم نے اٹھایا ہے اور اس میں صرف user select کو ہم نے ختم کی ٹھیک ہے تاکہ user type select نہ کرے باقی وہ code ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پر sit ہو گیا ٹھیک ہے اب next ہم یہ login partial view کو create کرنے تو اچھے یہاں سے جاتا ہوں اور اس کو create کر دیتی جوا script کھوڑ ہے اچھے یہ بالکل لہی ہے اچھے login partial view پہ جاتے ہیں اور یہاں پر اس view کو create کر تو پہ جاتی یہاں پر view پہ جاتے اور اس کو add کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کو create کر دیتے اور نکس یہاں سے آکے login کھوڑ بھی یہاں سے اٹھاتے ہے اب login میں کیا ہیں دو input parameter ہے دو input ہے ایک username ہے ایک password ہے یہاں پر دیکھئی ہیں اور ہمارے پاس return code ہے جیسے ہم return کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا return to home ہو جائے گا اور ایک ہمارے پاس submit button ہے یہاں پر password ہے اور user name ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہے hidden field ہے just for check customer type باقی یہاں return store ہے اور نیچے ہمارے پاس use کی ہے اس کی اترو ہم username اور password جی ہے وہ database سے get کرتے ہیں user میں ایک partial view method ہے دیکھیں یہ method جو already ہمارے پاس پڑھا ہو ہے block پر تو اب ہمیں جانا ہے اور اس کو copy کر گے یہاں پر کدھر ہے یہ لئے scroll کر دیں code پہ جاتے پہ لئے یہ ریجسٹرٹ کا code ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کی نیچے ہمارے پاس user registration partial ہے ہمارے پاس اور user login partial جلی میں پہلے دون دونوں کو یہاں سے copy کرتی user registration partial دونوں یہاں تک اس کو copy کر دیں پھر جا کے user controller میں اس کو paste کر دیں تو اب دیکھیں یہاں پر پیسٹ کرنے between this کیونکہ validation method ہے اور یہ ہمارے پاس action ہے اب اس کے بعد ہمارے partial view تھی اس کے لئے JSON result یہاں methods create کی ہے اور ایک کے لئے post method create کی کیونکہ یہاں پر user registered ہوتے تو وہ directly user list پہ چلا جاتے ہے sorry home index پہ جاتے ہیں so that's for the customer registration and that's method for admin registration تو جب یہاں پر یہ register ہو جاتا ہے بندہ customer تو وہ یہاں پر home index میں جاتے ہیں so اب home controller کو create کرنے right click کردیم اور یہاں پر ایک controller کو create کرتے اور اس کو norm دیتے ہوں home اور اس کو یہاں پر add کر دیتے اور اس میں by default یہ create ہوگیا اب چلیں یہاں پر ایک simply create sorry view create کر دے now not going to partial ڈیک add کر دے اور یہاں سے simply میں اس میں لگتا ہوں welcome to e commerce training with alias soft ٹھیک ہے اور اس کو save کرتے ہوں یہاں پر لکھتے ہوں ہمارا home page ہے not save کر گئی سو یہاں ہمارے پاس یہاں پر compute ہو گیا باقی یہاں پر user controller ہے اس میں یہ code وغیرہ وہی طریقہ ہے وہی save جس اس میں ہمارے پاس change ہے ٹھیک کیا اور واقعی login partial میں یہاں پر JSON result میں ہم نے اس کو return کیا ہے یہاں پر کہ اگر یہ rejected ہوگا suspended processing اور user 2 اس کا status ہے تو یہ یہاں پر جائے گا اور یہاں پر simply ہم نے user password email اور password کے اس کو match کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مطلب extra code نہیں ہے وہی code ہے وہی طریقہ ہیں جو ہم نے previous studio میں use کی ہیں جیس ہم login partial پر جاتے اس کو discuss کرتے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہم نے eject use کی ہے ٹھیک ہے na eject میں get بھی ہوتا ہے post بھی ہوتا ہے سب methods ہوتا ہے لیکن eject load کرتے مطلب پورا page ہم server سے load نہیں کرتے just part of the view ہم load کرتے means اب میں login میں کیا کرتا ہوں login سے میں دو username اور password اٹھا دی یہ دیکھیں یہ پر لیکن میں پیج کو load نہیں کیا میں پیج کو refresh نہیں کیا میں پیج کو submit نہیں کیا بس اس لنک پہ میں send کر دی اور جو result مجھے یہاں پر آیا اس کے بعد میں نے اس کو refresh کر دیا یا اس کے بعد میں نے اس کو پیج پہ show کر دیا تو eject اس لئے ہوتے ہم پیج کو refresh نہیں کریں گے پیج سے ڈیٹا اٹھا کے ہم ڈیٹا بیس میں جا کے اس کو submit بھی کریں گے اس سے get بھی کریں گے اور یوزر کو show بھی کریں گے تو ایسے یہ ہوگا کہ live data جو ہمارے پاس جائے گا نیٹورک میں اور اسے ہمارے پاس کم time میں data server سے client تک آئے گا کم time میں اور کم data میں اب data کیا ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ کا data آپ کی mb اس کا وہ بچے گا اور system میں fast ہوگا اس لئے eject ہمارے پاس get post put یہ سب methods ہیں اچھا یہ ہمارے پاس یہاں پر finish ہو گیا اب یہ پر اس کو value کیسے get کرنے یہ دیکھ l username password میں یہاں پر اس کے نام رکھے name اور id دونوں میں رکھے تاک اسے میں value اٹھا لوں پھر اسے value کیسے اٹھائیں گے اس value properties get documents by element username password یہاں پر اس path پہ ہم نے password there is the controller and there is the action اوکے اس کے application جیسان ہوگا data type جیسان ہوگا اور اس کو save کر دیتا ہوں اور پھر اسے run کر دی ٹھیک ہے so I'm going to close all the tabs and just run the application اچھا application بھی run جائے گا اور یہاں پر layout میں جو ہم نے coded کیا توڑا اس کو discus بھی کر لیں اچھا میں نیچے آتا ہوں یہاں پر یہ جو ہم نے یہاں پر pop up sit کیا اس پیچ یہاں پر چلتے یہ دیکھیں یہ my account ہے چلے میں my account دیکھیں لاغن پارشل تو ہم پارشل کیسے ہم render کریں گے پارشل view ہمارے پاس کیا ہوتے پارشل use is the common code جو ہم ہر جگہ پر use کرتے ٹھیک ہے ہم اس کو common کرتے اب اگر login میں کہیں پر بھی use کر لوں تو ہمیں صرف اس link کو use کرنا پڑے گا ہمیں یہ نہیں use کرنا پڑے کہ ہر جگہ پہ ہم بار بار code کریں نہیں ہم موڈل بھی پاس کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ view back بھی پاس کر سکتے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے میں دوبار اس کو set کرتا یہ دیکھیں view back data بھی آپ پاس کر سکتے اس کے four perimeter ھیک model بھی آپ پاس کر سکتے view data پاس کر سکتے الگ الگ بھی ہو رہے ایک ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک ساتھ perimeter تو partial view میں آپ کچھ بھی کر سکتے کیسی بھی پاس کر سکتے لیکن partial view کا مقصد ہے جو common code ہے جیسے different type of list ہمارے پاس ہے product list اگر ہمارے پاس ہے تو product list ہم کیا کریں پاس 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 لیو بنائیں گے اور ہر جگہ پر اس کو use کریں گے مختلف different page جیسے stock list میں جیسے front home page پہ جیسے اور بھی بہت جگہ جس میں ہم اس کو use کریں گے تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو جس میں نیا چیز سکتے پاس partial view is useful to use the common code and view کو ہم render partial with html helper class اس کو ہم یہاں پر render کریں گے جیسے ہم render body کرتے same to same یہ چیز بھی ہے اس میں ہم صرف partial view کو render کرتے اس کے نیا پر render partial use ہوتے جیسے render body کیلئے render body use ہوتے render body کیا ہوتے partial view کو یہاں پر render کرتے ہیں چلیں اس کو save کرتے اور یہاں پر جاتے اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس load ہو چکے یہاں پر یہاں آرہا ہے ختم کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے ساتھ یہ یہاں تک مطلب یہاں پر show ہے اب میں یہاں سے جا کے یہاں پر میرے پاس already ایک user پڑا ہو ہے الیاس اور یہاں سے میں چھڑے اس کا password ہے 12345 لیتا 12345 اسے login کرتا اچھا اب اسے بھی ختم کر دیکھیں یہاں پر ہم پیج میں چھلا جائیں اب ایک کام کا تو پہلے اس partial view پہ جل دینا اس میں یہ پہلے ختم کر لو username password یہاں پر show ہوتے ہیں alert اب اسے میں ختم کرتا ہوں ٹھیک جیسے میں save کروں گا یہ خیر home page پہ چلا گیا اگر میں دوبارہ اس کو login کروں تو اچھا یہ load ہو جائے گا لیڈیس کو refresh کرتے ہوں تو اب یہ میسجز وغیرہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پر کلک کر تو یہ غائب ہو جاتے تو یہاں پر میں کلک کر سکتا ہوں اگر ہم وہ close والے جو code اگر ہم وہ use نہ کرے تو پھر ہم یہاں پر کلک نہیں کر سکتے پھر یہ page clickable نہیں ہوگا just readable ہوگا اب میں چلیں یہاں پر لائجن کرتا ہوں تب دیکھیں یہاں پر لائجن ہوگیا ہے لیکن یہاں پر جو alert ہمیں شو رہا تھا وہ نہیں شو رہا تھے اب چلیں یہاں پر میں سین اپ کرتا ہوں چلیں میں یہاں پر ایک اور یوزر نیو کاران مسلمان سین سین اب بہت ہوں اور یہاں سلم اور یہاں بہت خان کیونکہ جب آپ لائجن ہو نا تو اس دیورنگ جو آپ یہاں پر انٹرنگ نہیں کر سکتے یہ خیر انیوال یوڈیو میں اس کو فکس کر جب بندہ لائجن ہو جاتے تو پھر یہ پیج شونا ہو اور یہ لائجن بھی شونا ہو ٹھیک ہے نا پھر یہ مطلب یہاں پر شونا ہو جب اس پہ کو کلک کر گ تو اس کا پرو فائل ہو گ لیکن اس کو آنی ویلیو ڈیو اس کو چیز کر دیں گے اب یہاں پر اس کو بھی چک کر دی اس میں سلمان جیس کا یوزر نیم لیتا سلمان اور اس کے بعد چوز mail and contact number is 045 and اس کے بعد یہاں پر email so slyman at gmail dot com slyman and next پر password actually میں 12345 password یہاں پر دیتا ہوں اگر میں غلط password دے تو یہاں پر دے یہ میش نہیں ہوتا ہے سب جو ہمارے پاس ہوں proper طریقی سے implemented ہو چکا ہے اب جیسے میں sign up کروں گا تو یہ sign up ہو گیا اب یہ main page پہ آ گیا اب میں اس کو save کرتا ہوں اور یہاں پر آکے سلمان کو لگن کرتا ہی نہیں گیا اب یہاں پر اسے میں لگن کرتا ہوں تو سلمان ہمارے پاس لگن ہو گیا لیکن اس کو ہم coming روڈی میں کریں گے کہ یہاں پر user کا profile بھی شوگا جیسے یہاں پر آپ klik کریں گے تو یہاں پر profile آپ کو شوگا یہ لگن وغیرہ شو نہیں ہوگا اب نکس ہم جاتے ہیں یہاں پر user registered پہ ٹھیک ہے اب اسے میں klik کرتا ہوں یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب میں یہاں سے جا کے ایک سب admin 0 3 4 5 enter اور یہاں پر یہ حمزہ at gmail.com اور next ہمارے پاس یہ password چلی میں 12345 کر دوں اور یہ 12345 ایک کام کرتے ہیں یہاں پر تاکہ ہمیں user کا پتہ چلے یہ sub admin اور یہ user name بھی اس sub admin کرتے sub admin کیونکہ اس میں کچھ credential لگائیں گے تاکہ ہمیں پھر پتہ چلے کہ یہ username سے بھی سائن اپ کر دیتا ہوں تو یہ user list میں ہمارے پاس چلا جائے گا اور یہ حمزہ یہاں پر سب admin آپ دیکھ رہے ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر registered ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں یہاں سے ہم search بھی کر سکتے سب چیز یہاں پر search ہوتا ہے so آج کی ویڈیو میں ہم نے how to register the user means admin کے user کو register کرے اس کو list کیسے show ہوگا next time یا سے اگر customer چاہے کہ میں ویب site میں register کو implement code vl ویڈیو صف blog spot ویڈیو subscribe to kode vl ویڈیو 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 کو LIKE بھی کیجئے share بھی کیجئے انشاء اللہ ملتے ایک اور ac video